بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں پھر لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے رمضان اسپیشل ریسپی اور یہ یقین مانے بہت جلدی سے فٹا فٹ سے بن جاتے ہیں اور بہت کریسپی بہت مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ کبھی دعوت کر رہے ہیں اور مہمان آ رہے ہیں تو یہ آپ کی دعوت میں چار چان لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں لک وائز بھی بہت خوبصورت سے لگتے ہیں اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے ل میں نے لیا ہاف کیجی چکن اور چکن جو ہے دیکھیں یہ میں نے فلٹ کی صورت میں لیا ہے مطلب آپ زنگر کے لیے جو ہم پارٹس لے کرواتے ہیں پسندے ٹائپ اس طریقے سے آپ لے لیں اور پھر میں نے اس میں ایک میڈیم کٹا ہوا پیاز ڈالا ہے ٹھیک ہے موٹے موٹے ہی ڈالیں کیونکہ آگے ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پیسنا ہے اور اس کے بعد تقریباً جو ہے نا میں نے دھنیا ڈالا ہے ایک پیالی چھے سے ساتھ ہری ملچے ڈالی ہیں جو موٹی والی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے ادرک ڈال رہی ہوں میں تقریباً ایک چمچ ٹھیک ہے ادرک ڈالی ہے لستہ نہیں ڈالا نمک اپنے حساب سے رکھئے گا اپنے حساب سے ڈالیے گا اس کے بعد ڈال رہی ہوں چکن پاوڈر ایک چمچ اور میں ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ بلینڈر میں ڈال کر پیس لوں گی اور یہ دیکھیں پھر جادو کی چھڑی گھومائی میں نے اور جو ہے یہ ہمارا یہ تو اب میں اس کو ایک پلیٹ وغیرہ میں جو ہے خالی کر رہی ہوں اور یہ جو ہے نا پیسنے کے بعد ہو سکتا آپ لوگوں کو تھوڑا چپکا چپکا ٹائپ ہو تو اس سے آپ لوگ پریشان نہ ہوئے گا اس کو تھوڑی دیر سیٹ کرنے کے لیے فریزر میں رکھ دیجے گا تو یہ انشاءاللہ سیٹ ہوگا بلکل پرفیکٹ ٹیکسٹر کی صورت میں آ جائے گا اس کے بعد میں نے دیکھے کہ سمو سے کی پٹی رکھی ہے اور سمو سے کی پٹی کا جو لاصٹ کا جو کورنر ہے اس کو پہلے میں سلری لگا رہی ہوں میں دیکھوں اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اٹھا کے جو ہے نا میں نے دوسرے کورنر پر put کرنا ہے یہ اور پھر میں نے نا اس کو role کرنا ہے میں اس کو goal گھوماؤں گی مانڈا پٹی کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور tight کر کے گھومانا ہے اور اس کو میں نے جو ہے نا وہ اسٹک کر دیا ٹھیک ہے یہ ایک سٹیپ ہے ہمارا ابھی آپ پورا دیکھئے گا کہ یہ آگے کس طریقے سے بنیں گے اس کے بعد یہ میں دو تین آپ لوگوں کو بنا کر دکھا رہی ہوں اور یہ پریشان نہ ہوئے گا کہ اس کے مطلب کورنرز کھلے ہوئے ہیں تو مسالہ باہر نکلے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل پروفیکٹ بنیں گے آگے آپ لوگ پورا پروسیٹر دیکھیں گے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہی فرائے کروں گی اور ہمارا کچھ بھی سائیڈوں سے کورنر سے باہر نہیں نکلے گا تو یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے ہماری چھوٹے چھوٹے رولز بن کر تیار ہو رہے ہیں یہ ابھی ہمارا فرس سٹیپ بن رہا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کروں گی نا کہ ٹوٹپکس لگاؤں گے اور ان کو بیچ میں سے کٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں اب میں کیا کر رہی ہوں کہ پہلے ان کو بیچ میں سے دو حصے کروں گی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں کی تیز ہونی چاہیے ورنب پل جو ہے نا جو مانڈا پٹی ہے آپ کی وہ unbalance ہو جائے گی کاٹتے وقت اگر نائف تیز ہو گیا آپ لوگوں کی تو ایزیلی کٹ جائیں گے اور شیپ بھی بلکل پرفیکٹ رہے گا اس طریقے سے میں ایک ایک کر کے بیچ سے دو حصے کر رہی ہوں اور اب میں اس کے جو سینٹر ہے نا اس پر اسٹک لگا دوں گی اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے خوبصورت سے بن کر جو ہے یہ ہمارے چکن پنویل ریڈی ہیں صحیح ہے اور اس ڈش کا نام ہی ہے چکن پنویل تو یہ میں نے بہت سارے بنا لیا ہیں آپ اس کو فریزر بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل پرفیکٹ طریقے سے فریزر ہو جاتے ہیں اور آپ نے نکال کر دیکلی فریزر سے تیل میں ہی ڈالنا ہوتا ہے اس کو لیکن اس کو جو دیکھیں میں فرائے کر رہی ہوں تو اس کو میں بلکل میڈیم سے بھی کم آج پر فرائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے مطلب ہلکی سے تھوڑی سی زیادہ لیکن میڈیم سے تھوڑی سی کم اس بات کا دھیان رکھے گا بہت سلو نہیں ہونی چاہیے لیکن بہرحال میڈیم سے بھی کم آج ہو کیونکہ اس کے اندر دیکھیں کچھی چکن ڈالی ہے نا ہم نے تو یہ بھی اس کو بھی تو پکنا ہے نا تو یہ بھی بہت اچھے سے پکے گی کوک ہوگی اور بہت اچھے سے ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر ٹینڈر ہو جائے گی تب ہے نا یہ گولڈن ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ ابھی میرے بلکل ہی جو ہے نا دھیمی آنچ پر پک رہے ہیں دھیمی سے تھوڑی سی زیادہ پر ٹھیک ہے اور میڈیم سے کم پر اور یہ مستقل جو ہے دیکھیں یہ میں چمچہ چلاتی رہ رہی ہوں کیونکہ جو ہے نا اس کو پورے ہر ہر مطلب طریقے سے جو ہے نا ہر اس کی جو سائیڈ ہے اس کو ہم نے ایک جیسا کلر دینا ہے تو تھوڑا جب یہ پک جائے گا نا اس کے بعد میں نے چمچہ چلانا شروع کیا ہے جب یہ کورنر سے ہلکہ ہلکہ گولڈن شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے بلکل سلتا ہوا کلر آ گیا تو اب میں اس کو نکال لوں گی اور میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور یہ ہمارے گرما گرم چکن پنویل تیار ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے توڑ کر دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں بلکل کتنے پرسپی کر آ رہے کسم کے اور بلکل یہ دیکھیں چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا مطلب ہماری بلکل چکن اندر سے ٹینڈر ہے گل چکی ہے تو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی پلیز کر کے مجھے ضرور بتائیے گا چینل پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ملتی ہوں پھر نیکس کسی بہت ہی اچھی ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے دیجے اب اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں پھر لے کر آئیوں رمضان اسپیشل ریسپی اور یہ میمنوں کی بھی خاص رشیل آتی ہے اور اس کا نام ہے باجڈے کے آٹی کے کباب اور یہ بہت ہی جھٹپٹ مزیددار بنتے ہیں آپ اسے چاہیں تو ٹی ٹائم میں پارٹی میں رمضان میں بچوں کو لنچ بوکس میں دینے کے لیے سب طریقوں سے بنا سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اٹھ سا ہمبرل ریکویسٹ کہ سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ایک اچھا سکومنٹ کر دیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اس کے لیے نا سب سے پہلے میں نے لیا ہے بیف کا کیما تقریباً 400 گرام ٹھیک ہے اور اس کو بہت اچھے سے واش کیا ہے میں نے اور اس کو دیکھ لیں بہت زیادہ نیچوڑا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ڈھیلا رکھا ہے اور تاکہ جو ہے ہم جب باجے کا آٹا ملائیں گے تو وہ اچھے سے مکس ہو سکے اس کے بعد اس میں 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 نے ڈالا ہے ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لہسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون چیلی فلیکس کشمیری لال میچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا اس کے بعد میں ڈال دیں ہوں main ingredient باجے کا آٹا تقریباً 3 چمچ بھر کر اگر آپ لوگ 3 چمچ لیول کر کے لو تو پھر 4 ڈالیے گا کیونکہ میں نے level کر کے نہیں لیتی بھر کر لیے اس کے بعد ڈالا ایک بڑا چمچ چنے کا آٹا یعنی بیسن پھر ڈالا ہے ویٹ فلور یعنی گندم کا آٹا یا چکی کا آٹا جو ہم یوز کرتے ہیں ایک چمچ اور ایک چمچ ڈالا ہے میں نے زیرا اس کے بعد جو ہے ایک کٹیوی omelette کٹ کٹیوی پیاز ڈالی ہے اس کے بعد ڈال رہی ہوں تقریباً 3 سے 4 ہری مرچ باری کٹ کر تقریباً آدھا کب جو ڈالا ہے میں نے فریش دھنیا ڈالا ہے اس کے بعد میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی اب اس میں ہمارا پانی وغیرہ ڈالے گی کوئی نیت نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے پیاز دھنیا اور لسن ادرک اور ہری مرچ شامل کیا پلس جو ہے کیما میں نے بہت زیادہ لوس رکھاتا دونے کے بعد تو کیا ہے کہ وہ اچھے سے یہ سارا جو ہے نا سب کا جو مویسٹر ہوگا وہ آٹے کو اچھے سے مکس کر لے گا تو یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہے اس طریقے سے اب ہم جو ہے اس کے اچھے سے کباب بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کباب اس طریقے سے گول گول آپ لوگ کسی بھی شیپ میں چاہو بنا لو اور اب آپ کو پتا ہے یہ جادو ہو رہا ہے جادو کی چھڑی میں ہوں وہاں رہی اور یہ ہمارے کباب بنتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے کباب ریڈی ہو گئے اب اس کو ہم فرائے کرنے کی طرف چلتے ہیں تو ہیٹ کرنے کے لیے پہلے سے میں نے اوائل رکھ دیا تھا اور اس کباب کو بھی جو ہے ہم بہت زیادہ آنچ پر فرائے نہیں کریں گے کیونکہ اس میں کیما ہے آٹا ہے اور جو ہے بیسن ہے ویٹ فلور ہے تو جو ہے اس کو پکنے میں جو ہے تھوڑا سا وقت لگے گا ٹھیک ہے تو اس کی آنچ جو ہے نا آپ لوگ میڈیم سے کم رکھے گا تیل کو بہت اچھا سا گرم کیجئے گا اس کے بعد آنچ کو میڈیم سے ہلکی رکھ کر فرائے کیجئے گا یہ میں نے کباب تل کے ریڈی کر لیے ہیں یہ ہمارے کباب ریڈی ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گرما گرم مزیدار اور یقین کریں بہت تھوڑا سا جو ہے آپ کے دیگر اس نیک سے ہٹ کر ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا چینل پر اٹھ نئے ہیں تو اس سے ہمبر ریکویس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں پھر لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار رمضان کی ایک خاص ریسیپی اور اس ریسیپی کا نام ہے پیزہ برگر اور یہ آپ لوگ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں پارٹیز میں اید میں اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو تب بھی آپ بنا سکتے ہو بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لئے تو یہ بہت ہی مزیگی ریسیپی ہے اور اگر آپ لوگوں نے بچوں کو بنا کر کھلا دینا تو بچے اس ریسیپی کے فین ہو جائیں گے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیں لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لیے چکن 350 گرام اس میں ڈالوں گی میں زیرا پاوڈر 1 تی سپون چلی فلیکس آدھی تی سپون ایک چمچ بھر کے جنجر اور گارلک کا پیسٹ دونوں ایک ایک چمچ ڈالا ہے اس کے بعد ڈال لیے ہوں چلی سوس 2 سے 3 چمچ نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد الگ سے فرائی پیڑ میں 3 چمچ میں نے ڈالا ہے تیل اور اس کے بعد ڈال لیے ہوں میں چکن کا جو مکسٹر مرینیٹ کر کے رکھا تھا اور میں اس کو کک کروں گی بہت دھیمی آج پر ہلکی آج پر میڈیم آج پر بہت دھیمی آج پر کیونکہ ہم نے چکن فل کک کرنی ہے اور چکن میں پانی وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ چکن اپنے پانی میں ہی گلے گی اس کے بعد جب چکن اپنا پانی چھوڑ دے گی اور پانی میں گلنا شروع ہو جائے گی تو میں اس کو خشک کروں گی اس طریقے سے تھوڑا یہ ڈرائی ہو گیا اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک چھوٹی شملا مرچ کٹ کر ٹھیک ہے اور ایک چھوٹی پیاس کٹ کر ڈالی ہے اس طریقے سے اوملیٹ کٹ کی صورت میں بہت ہی دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے چکور کیوب کی صورت میں اور جو ہے ان دونوں چیزوں کو مطلب ان دونوں سبزیوں کو میں چکن کے ساتھ مکس کر کے پکا رہی ہوں اور جو ہے سبزیوں کو میں فل کک نہیں کروں گی چکن ہماری فل طریقے سے گل چکی ہے لیکن سبزیوں کو half done کرنا ہے اس کے بعد اس اسٹیج پہ ڈالوں گی 3 سے 4 چمت چلی گارلک سوس اس کو بھی بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈالوں گی میں اس میں تقریباً آدھی چمت کالے مرچ کا پاوڈر یہ نا میں تھوڑے سے spicy برگرز منا رہی ہوں آپ چاہیں تو کالے مرچ کا ریشو یا پاپری کا پاوڈر یا چلی فلیکس کا ریشو کم کر دیں ٹھیک ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کیا اس کے بعد میں نے فلیم کو ٹان آف کر دیا اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے جو نارمل سائز کے جو برگرز باہر سے ملتے ہیں بند وہ لے لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اور اس پہ جو ہے یہ جو مکسٹر جو تھنڈا کرنے کے لئے رکھاتا ہے چکن کا جب یہ تھنڈا ہو گیا تو وہ اس پہ میں ڈال رہی ہوں اور بہت اچھے سے پھیلانا ہے جتنا مکسٹر میں نے بنایا ہے اس میں تقریباً جو ہمارا نامی پیزا برگر کا آ رہا ہے بیسکلی تو پیزا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو ایک لیز بنتا ہے اس کا چیز کا تو یہ ہماری موزیلا چیز سے ہی آتا ہے تو اس لئے میں نے ضرور بولا ہے آپ لوگوں کو اور میں خود بھی موزیلا چیز کا استعمال ضرور کرتی ہوں جب پیزا برگر اس کے بعد جو ہے میں ڈال رہی ہوں اس میں ready made sauce ہے یہ ہماری فجیدہ sauce آپ لوگوں کو مارکٹ سے easily مل جائے گی وہ ڈالیے ٹھیک ہے اور جو ہے پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا مزید جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں موزیلا چیز اس کے بعد garnishing کے لئے جویین کٹ کٹی وی جو ہے میں نے ٹیمارٹر اور شملامر ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو bake کروں گی اور bake جو ہے میں air fryer میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو پتیلے میں کر لیں oven میں کر لیں اور چاہیں تو اس میں مزید اوپر سے اور topping کے لئے سبزیاں ڈال دیں اور olives ڈال دیں ٹھیک ہے اور یہ bake ہو کر ہمارے burgers ready ہیں اور جتنے ہرے بھرے قسم کے burger آپ لوگوں کو یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں یقین جانے ات سے بھی زیادہ یہ کھانے میں تیسٹی یمی اور لا جواب بندے ہیں اور اگر کبھی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ گھر میں کیا بنانا ہے تو یہ ریسیپی بہترین ہے کیونکہ یہ بہت ہی جھٹ پڑ بن جاتی ہے تقریبا چار پانچ منٹوں میں بن جا ready ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہر گھر میں پریشانی ہوتی کہ بچے منع کرتے ہیں بچوں کو یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا لیکن بچے اس ریسیپی کے دیوانے ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں نے ان کو یہ بنا کے کھلا دی اور وہ آئے دن فرمائش کریں گے کہ بھئی یہ بنا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو ایسا ہمبل ریویس کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس کسی جڈپٹ بننے والی اچھی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ فیامان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں پھر لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کی جڈپٹ بننے والی چکن ویڈیٹیبل بولز کی ریسیپی اور یہ رمضان کی خاص ریسیپی ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ اس کو ہم ایک خاص قسم کی کوٹنگ کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں جس میں ہم برید کرمز چپس اور کونٹ وغیرہ کو شامل کرتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی میں تین چوتھائی کپ تیل کے ڈالے ہیں اس کے بعد میں اسی میں ایک کپ بھر کے جو ہے میدہ شامل کروں گی اور میدے اور تیل کو میں اچھے سے مکس کروں گی تقریباً آدھی منٹ پکانے کے بعد تھوڑی سی میدے کی رنگت جو ہے وہ چینج ہوگی تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمج بھر کے کالی ملچ کا پاوڈر اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی ایک چمج بھر کے چکن پاوڈر کا نمک ڈالوں گی میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایچس کیجئے گا اس کے بعد ڈال رہی ہوں میں دو کپ بھر کے چکن سٹوک کے لیکن فیلحال میں نے ابھی ایک ہی کپ ڈالا ہے جب اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور ابھی مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کے بعد میں ایک کپ اور ڈالا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں شملہ میرچ کا ٹی وی باریک دو اس کو اچھے سے مکس کیا اس کے بعد ڈال رہی ہوں بوائل مطر ایک کپ اس کے بعد ڈالا ہے میں نے بوائل پوٹیٹوز ایک کپ اس کے بعد ڈال رہی ہوں چکن بوائل کیوی ریشہ کیوی ایک کپ بوائل گاجر ڈال رہی ہوں ایک کپ اور اب میں ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کروں گی اتنا مکس کروں گی کہ یہ جو ہے ہمارا مکسچر بہت سموت اور میں چمچ سے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے جب اس کی کنسسٹینسی آج ہے اگدم کہ چمچ کو آپ لوگ اٹھاؤ چمچ سے بیٹر تو یہ گرے نا اور دیکھیں اس طریقے سے مزید میں دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ ابھی ہمارا گرہ میں تھنڈے ہونے کے بعد مزید یہ تھک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اگدم جب تھنڈا ہو گیا تو یہ دیکھیں بلکل یہ اس طریقے سے شکل اکتیار کر لے گا اس اسٹیج پہ ہم اپنے ہاتھوں کو لگائیں گے اوائل اور اس کے بنائیں گے بولز ٹھیک ہے پہلے میں نے ہاتھوں کو اچھے سے گریز کر لیا تھا کیونکہ یہ ہے نا چکنا چکنا تھوڑا ہوتا ہے تو ہاتھوں پہ چپ گئے گا اس لئے اوائل ضرور لگائیے گا اور بول اس طریقے سے جب ہمارے بن جائیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو تقریباً جو ہے نا پانچ دس منٹ کے لئے میں اس کو چھوڑ دوں گی یہ سارے بالز بنا رہی ہوں میں ایک یا دو آپ لوگوں کو بنا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے پھر ہم چلیں گے اس کی کوٹنگ کی طرف یہ میرے بالز بن گے ریڈی ہو چکے ہیں کوٹنگ کے لئے دیکھیں میں نے ایک ایک کب دونوں لیے ہیں کون فلیکس اور چپس اپنے حساب سے رکھ لی جائے گا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو دیکھیں اس طریقے سے میں نے کرش کر لیا دونوں کو اب میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے اندر مکس کروں گی اور اس میں ایک کب ڈال رہی ہوں برےڈ پرمز بھر کر اور ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو ایک کوٹنگ ہماری یہ ہوگی دوسری دو کوٹنگ اور ہوں گی وہ اس میں ہوگا ہمارا انڈا اور میدہ ٹھیک ہے انڈے کو میں نے ایک جگہ پر پھیٹ لیا ایک جگہ پر میں نے لیا ہے میدہ سب سے پہلے سارے بالز کو میں جو ہے نا میدے میں کوٹ کر لوں گی ٹھیک ہے یہ بالز میدے میں کوٹ کر کے ریڈی ہیں اس کے بعد اب میں سارے بالز کو انڈے میں اور یہ جو ہم نے ڈرائیو جو بنا گے رکھا ہے کانفلیکس اور بریڈکرمز کا مکسچر اس میں ڈپ کروں گی اور دیکھیں میں ہاتھ سے تھوڑا پریس کر رہی ہوں دبانا ہے تاکہ ہماری جو چپس ڈرائیو جو کوٹنگ ہے یہ بہت اچھے سے چپک جائے سہیے بہت تھوڑا تھوڑا اپنے ہلکہل کے ہاتھوں سے اس کو دوانا ہے یہ ہمارے بالز کی ساری کوٹنگز میں نے ریڈی کر لی ہے اور اس کو تقریبا میں نے 10-15 منٹ کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے اس کو فریزر میں رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں میرے سارے تیار ہیں اور میں اس کو تقریبا 10-15 منٹ چھوڑا تھا اور اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں فرائی آپ نے میڈیم آنچ پہ کرنا ہے بہت زیادہ گرم ہو اسے نہیں کرنا کیونکہ کوٹنگ پکے گی تو مزید کرنچی بینے گی اس کے میڈیم آنچ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے نہ نہ زیادہ آنچ بہت بہت زیادہ بس میڈیم ہی رکھ اس طریقے سے ہمارے کوٹنگ کا جب کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے اور میں سرف کر رہی نیکسٹ آسانی سے بننے والی ریسپی کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی آمان اللہ مقصد آپ لوگوں کو اندازہ بھی بتانے ہے سم ٹائم ویو ورز جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر میں کٹیوی ڈائریک سبزی دکھا دی تو آپ لوگوں کو قونٹی کی ہند بلینڈر جو ہاتھ کا چوپر آیا اس سے دیکھیں اندر آپ لوگ کو شملا مرچ کے جو نظر آ رہے گو بہت یاد تھی تو گو کو آدھا میں بات میں ڈال رہی ہوں ایک چمج بھر چکن پاورڈر کیونکہ یہ چکن سپرنگ رول ہے تو تھوڑا ٹیسٹ کے لئے ڈالا ہے چکن پاورڈر اس کے بعد ڈالیے تین چمج جتنی سویا ساوس اور اس کے بات جو ڈال رہی ہوں میں وہ ڈالوں گی ہری میرچ پیسٹ ہری میرچ جو ہے تیکھی والی ہے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ ایک چمج بھر کے ڈالا ہے میں جو باریک ہری میرچ ہے اس کا پیسٹ ڈال ہے اگر آپ موٹی ہری میرچ ڈالیو تو پھر دو چمج ڈالیے پیسٹ اسے بار ڈالیو اسے چمج کالی میرچ پاورڈر اور اس کو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ڈال کے بوائل کی جس سمپل چکن بوائل کی تھی ون کپ جتنی بوائل چکن ڈال دی ہے ریشہ کر کے اب میں اس کو خوب اچھے سے مکس کروں گی جب یہ ہمارا اچھے مکس ہو گیا تو میں اس میں جو ہے بوائل اگز میرے پاس دو تھے اور دیکھیں ریڈی ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں سپرنگ رول بنانی کی طرف تو اس کے لئے سب سے پہلے دیکھیں میں اس کو آئی شیپ میں کٹنگ کروا کے ہماری مانڈا پٹی لے لی ہے اور اس کو اس طریقے سے رکھ رہی ہوں بلکل پرفیکٹ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سموسے بنانے کے لئے جو ہم یوز کرتے ہیں اور دیکھیں میرا کھل راتہ دوبارہ میں نے اس کو ٹائٹ کیا اور اس طریقے سے میں اس کو فولڈ کر رہی میں ایک اور بنانے ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے دیکھ لو کیونکہ کچھ کچھ جو ہیں نیو کوکنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں مشکل ہوتا ہے بار بار ویڈیو کو سکپ کر دیکھ ہمارے بہت سوپر کرسپ اور مزی کے بنے تھوڑا سا کلار آگیا تو میں اس کو مطلب چینج کر رہی ہوں اس کی سائٹ اور مستقل تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کی چینل پر نئے ہیں تو پلیس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور کومنٹ کر دیجئے اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ بہت مزیدار اچھی سی ریسیپی میں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ فی امان اللہ بوائل میں پورا کمپلیٹلی نہیں کیا تھوڑی سی کسر رکھ بوائل کیا بوائل تو کیا لیکن اوور بوائل نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کیونکہ جب ہم میش کرتے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ ہمارے آلو بہت سٹکی ٹائپ ہو جاتے تو تھوڑی سی میں کسر رکھ دی آلو کو اب میش کریں گے تو کسر پوری ہو جائے اور اس طریقے سے لائن ساتھ ہی اس میں بھی ڈسٹ جم جاتی ہے تو میں بلکل اس کو wash کر لیا ہے آلو کو اس کے بعد میں میش کر رکھیں گا لیکن میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اس کے بعد کٹی وی جو ایک بڑی پیاز لی تھی وہ ڈالیا ہے اور پھر ڈالی ہے ہری ملچ 3 سے 4 کٹی وی اور میں ڈال رہی یہ ساری ٹرکس ہیں جو آپ نے فاللو کرنی تو اس سے آپ کے پرفیکٹ کباب بنیں گے ٹھیک ہے تو بلکل جب یہ اچھے سا مکس ہو گیا تو بھی ایسی سپیڈ تیز ہو جائے بہرحال یہ میرے کباب بن چکے ہیں اور اتنا سارا مکس دیکھیں بچا ہے ابھی بھی تو ایک کلو میں اچھے خاصے بن جائیں گے پھر میں دو ریبند اس کو ایک سے ڈیل گھنٹا رکھنا ہے فولڈ کر کے کیونکہ کباب اس کی موٹی کوٹنگ اسی طریقے سے آئے گی تو میرے کباب ready ہو چکے تھے اور اس کے بعد نیکس سٹیپ کی طرف ہم چلیں گے تو میں لیا ایک انڈا اور انڈے میں پھر پھلے ڈالوں گی اور اس کے ہلکہ سا پہلے میں نے پھیٹا ہے اب ڈال رہی ہوں نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں ڈال لی مکس ایک چمج جتنی کٹی میرچ آدھی چمج اور میرے پاس میدہ دو چمج جتنا اور پھر ڈالا 3-4 چمج جتنا milk اور اس کو بہت اچھے سکرنا ہے اچھے سکھے بہت اچھے سکرنا ہے اور اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں اس طریقے سے گاڑی ہونی چاہیے جب یہ مکس ہو جائے گا تو ہم نے کوٹ کر کے کباب رکھتے وہ اس میں dip کریں اور مطلب تلیں گے تو فرائی آپ میڈیم آج پر کرنا ہے اس کو ٹھیک تاکہ اس کی کوٹنگ جو اچھے سے پک جائے ڈبل کوٹنگ ہوئی ایک طریقے سے کیونکہ پہلے ہم نے بریٹ کرمز لگایا ہے اور اچھا اتنی ساری کباب میں ایک دو سارا مکسٹر تھا تو یہ جب کباب ہمارے فرائی ہو جائیں گے تو میں اس کو سرف کر رہی ہوں اور سرف آپ کیسے بھی چاہو کر لو میں نے دیکوریٹ اپنے حساب سے کیا تھا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل الگ سے کباب بنے بہت ہی بہت ہی بنے تھے یقین مانو بہت اچھے اور سپر ڈیلیشیس تیسٹی بہت ایک کباب بسم اللہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے 250 گرام کیما اور کیمے کو میں نے بہت اچھے سے واش کیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تقریبا آدھی پیالی جتنا ہرا دھنیا ٹھیک ہے ہرا دھنیا جو ہے میں نے تھوڑا سا اسٹکس بھی ڈالی ہیں اس کے بعد ایک یا دو ڈالی گا اس رہی ہوں اس سے پہلے پیسنے سے پہلے دو چمت جتنا ڈال اور یہ ہمارا پیس کے مکسچر ریڈی ہے اس طریقے سے دیکھیں ایک دم ہی پیسا ہوا اب اس کو میں کسی پلیٹ میں نکال لیتی سارے مکسچر کو اور میں اس کو ایڈجسٹ کر بلکل پر اس کو فلائٹ کر کے جو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے اب جو ہے یہ ریکھیں میں بٹر پیپر لیا ہے بٹر پیپر کو میں فول کروں گی اور فول کرنے کے بعد اس کو بیش میں سے کاٹ لوں گی کیونکہ اس میں ہم نے کیمہ بنایا ہے اسی کی فلنگ ٹوفی کی صورت میں ایک ٹوفی کا شیپ دیکھیں گے کیونکہ اس ریسیپی کا چوکلیٹ کباب دیکھیں اس طریقے سے میں اس میں رکھ رہی ہوں اس کے میڈ میں ایک میں کباب کا شیپ دوں گی چھوٹی سی کباب یا ٹوفی جیسا شیپ دینا ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی اندر اور سائیڈوں سے اوپر اور نیچے سے ٹوفی کی ترہی اس میں میں اوائل ڈالا ہے تو آپ لوگ بے بلکھل آرام سے اور اتمنان سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ لوگ وائز بھی ہمارے نظر آنے چاہیے ٹوفی نوما شیپ اس طریقے سے میں بند کر رہی ہوگا تو ہمارا ٹوفی کا شیپ نہیں آئے گا اس کے باد میں نے بہت ساری بنا کرنی اس طریقے سے صحیح اور اب میں اس کو فرائر کروں گی لیکن فرائر میں بہت دھیمی آج پہ کروں گی کیونکہ پہلے سے اوائل کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اوائل میرا چوکلیٹ کباب ڈال رہی ہوں اور مزید کمچولا کر دیا کیونکہ جب ہمارا اس کلر اچھا سا آجائے گرم ڈاک براون ٹائپ اس کو نکال لوں گی تاکہ ہمارا پورا ڈرین ہو جائے آئل نکال تے وقت اس طریقے سے گی دیکھ کباب ڈال دی جا سکتا کہ کباب آئے تو بہت بھرا س لگتا ہے اس طریقے سے دیکھیں اچھا س کلر آگیا ہماری کباب کو نکال لیتی ہوں بہت اچھے س تھوڑا کر لی ہمارا ڈرین ہو جائے اس طریقے سے س کباب نکال لیں تقریب اس کو تلنے میں آپ س سکتا ہے 5 سے 7 منٹ لگے آل موسٹ اس کے بعد میں س س کر رہی ہوں میں اس کو پلیٹ میں اس طریقے سے نکال لیا ایک آپ کو کھول کر رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے بہت مزید گی سٹائل اور یونیک سٹائل کی بنی ویا یقین مانی اس کا ٹیس بھی تو اگر آپ میری ریسی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں ایک اچھا سا اور آگے اپنے فیملی اور فرنگز کے ساتھ شیئر کر دیں تو ملتی ہوں میں نیکس ریسی پی میں سبسکرائب بہترین ریسی پی ہے اور میں اس کو آپ لوگوں کو ایک فولڈنگ کا میتھ ہے بہت اچھے سے بتاؤں گی تو اگر اب میرے چینل کو سب لیے 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا اس کے بعد ڈالی ہے 1 ڈی بل اسپون جتنی حلدی اور میں ان تمام چیزوں کو مکس کروں گی کیونکہ اگر ابھی اس سٹیج پر مکس نہیں کیا نا تو مسالے اس میں جمنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیکے تو اس وجہ سے ابھی مکس کریں اس کے بعد ڈال رہی ہوں میں اس میں 1 ٹی سپون جتنی چلی فلیکس اس کے بعد ڈالوں گی میں اس میں زیرا پاورڈر 1 ڈی بل اسپون دھنیا پاورڈر 1 ڈی بل اسپون گرم مسالہ 1 ڈی سپون لال ملچی 1 ڈی سپون اس کے بعد دوبارہ اگین ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کروں گی اور اتنا اچھے سے مکس کروں گی کہ اس کا تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے اس کے تھوڑی دیر بعد میں اس میں ڈالوں گی چکن پاورڈر اس کو بہت اچھے سے پہلے میں پکا رہی ہوں اور almost 80% میں اس کو خوش کروں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی 1 ڈی بل اسپون بھر کے چکن پاورڈر بہار والے جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں اجینو موتو مطلب چائنیز سالٹ وغیرہ لیکن جو ہے میں چائنیز سالٹ یوز نہیں کرتی نہ میں ریکمنٹ کروں گی آپ لوگوں کو چکن پاورڈر بیسٹ ہوتا ہے فلیور کے لیے اور اس کو بہت اچھے سے پکایا دیکھیں اس طریقے سے جو اگدم میرا کھیلا کھیما ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے آپ لوگ چاہو اگر اس طریقے سے کھیما آپ لوگوں کا ڈرائے ہو جائے اگر آپ لوگ چاہتے ہونا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نون اسپکی یوز کرو ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں half kg جتنی onion بلکل ہی قدو کش کریوی آپ چاہیں تو ہاتھ سے کر لیں مشین سے کر لیں اور اس کا پانی آپ نے خوشک کر لینا کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر تو ہی آپ لوگوں کے قیمے کے سموں سے بہت ہی مزیدار بنیں گے اس کے بعد ڈالا ہے میں نے دھنیا half bunch آپ چاہیں تو اس کے ساتھ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس پودینہ نہیں تھا اس کے بعد ڈالوں گی 3 سے 4 ہری ملچے کاٹ کے باریک باریک آپ چاہیں تو ہری ملچے اس کے بھی کر سکتے ہیں نہ ڈالیں اگر آپ لوگوں کے بچے نہیں کھاتے اس کے بعد میں ان تمام چیزوں کو دوبارہ بہت اچھے سے مکس کروں گی تقریباً 2 سے 3 منٹ آپ نے مزید مکس کرنا ہے کیونکہ اتنا مکس کریں گے کہ ہماری پیاس کا جو کلر ہے نا وہ بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا کیمے کی رنگت میں ڈھل جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب ایک جان سب چیزیں یک جان ہو جائیں گی تو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے میں آپ لوگوں کو یہ چیز واضح کرتی بھی چلوں میں نے گرم مسالہ پاوڈر جو ہے نا پہلے ہی ڈال دیا ہے کیونکہ میرے بچوں کو جو ہے نا بعد میں اگر میں ڈالتی ہوں نا کسی چیز میں گرم مسالہ ایڈ ڈالتے ہیں اوویسلی سی بات ہے گرم مسالے کا پاوڈر تو وہ میرے بچے نا اس کی سمیل کو پسند نہیں کرتے پکنے میں کیا ہوتا ہے اس کی سمیل وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے اچھے سے مکس کر لیا دیکھیں اس فارم میں ہمارا کیمہ آ گیا ہے دیکھیں بلکل کلر پیاس کا کیمہ کی طرح ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے مانڈا پٹی لی ہے اور مانڈا پٹی کو دیکھیں میں کس طریقے سے فولڈ کر کیا ہے اس طریقے سے کہ بلکل بھی اس کا جو کورنر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہے نا بلکل بھی ہول کی گنجائش باقی نہ رہے اس کے بعد میں کیمہ ڈال رہی ہوں اور زیادہ ٹائٹ ہاتھ رکھ کر دوسرا بھی کورنر آپ نے ایسے ہی فولڈ کرنا اس کے بعد جو ہے میں نے سلری لگائی ہے میں دیکھی اور اس طریقے سے میرے کیمہ کی سمو سے ریڈی ہیں لیکن پریشان نہ ہوں میں ایک اور فولڈ کرنا آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں اس طریقے سے دیکھیں ایک اسٹیپ لیا میں نے دوبارہ بتا رہی ہوں تینوں ہی جو ٹائنگل کا جو شیپ آتا ہے اس میں تینوں ہی کورنر آپ کے جو ہے اس کے ایجز نوک والے ہونا چاہیے تب جا کے آپ کے کیمہ کے سمو سے پرفیکٹ بنتے ہیں اور ہر ایجز پہ ہر کنارے پہ آپ لوگوں کو جو گیپ رہ جاتے ہیں اس میں اپنے ضرور جو ہے جو میدے کی جو سلری ہے یا کسی بھی آٹے کی جو ہے جس کو کہتے ہیں ہم بناتے ہیں اس کو ضرور آپ نے لگانا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا رہی ہوں ہمارا پرفیکٹ کیمے کے سمو سے کا شیپ بن کے ریڈی ہے اب اس کو جو ہے میں فرائی کرنے کی طرف چلوں گی یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں اس طریقے سے دیکھیں کتنے سارے کیمے کے سمو سے بن کے ہمارے ریڈی ہیں تیل کو جو ہے میں نے پہلے سے ہی گرم رکھ دیا تھا لیکن جو ہے کہ آپ کا تیل بس وہ normal temperature پر وہ زیادہ heat up نہ ہو تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے کیمے کے سمو سے بلکل پرفیکٹ فرائی ہو کر ریڈی ہوں گے اور ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کیمے کے سمو سے کی پرفیکٹ تلنے کی کہ اس پہ ببلز نہ آیا ہے تو یہ کوشش کریں کہ ببلز نہ آیا ہے آئیں اور آج کل آپ لوگوں کو باتا ہے کہ گیس کی لوڈ ٹیڈنگ بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو جو ہے میں ایسا آپ لوگوں کو بلکل بھی نہیں کہوں گی کہ بہت زیادہ سلو آج پر آپ لوگ تلیں کہ بلکل ہی گیس کی لی جائے تو بس پہر آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اب اس سٹیج پہ میں سمو سو کو تن کر رہی ہوں کیونکہ سمو سو نے ہلکا ہلکا گولڈن کلر لینا شروع کر دیا ہے اور کسی بھی اچھی چیز کی پہچان یہ ہے جو ہم تل کر جو پیش کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کلر بہت ہی خوبصورت سا آنا چاہیے تو ہی جو تلیوی چیز ہے نا وہ کھانے میں بھی مزا آتا ہے اور لوگ وائز بھی اچھی لگتی ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم سنیک کی فرائے کر رہے نا تو اس کا اکول کلر ہو ہر شیپ سے مطلب آپ اگر اس کو فرنٹ سے دیکھو بیک سے دیکھو تو وہ بلکل پرفیکٹ اس کا جو ہے نا کلر ہونا چاہیے ایک جیسا تو اس لیے میں بار بار ٹرن کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نا ہمارے اکول کلر آئے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے ہمارے کیمے کے سموز سے ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے ان کو نکال لیا ہے پہلے نا میں نے اس کو ٹیشو پیپر پر نکالا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو ڈائریکٹ سرونگ کی صورت دکھاؤں گی کہ میں نے ڈائریکٹ سرف کیسے کیا ہے ٹیشو پیپر پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ اس کا جو آئل ہے مزید جو ڈرین ہو جائے تو میں نے اس کو سرف کر دیا ہے دیکھیں میرے میرے کیمے کے سموز سے دیکھیں کتنے مزیددار ڈیلیشیس قسم کے سموز سے تیار ہیں آ گیا ہموں میں پانی اور اگر آپ لوگوں کو یہ سموز سے کھانے ہیں تو آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی کو فالو کرنا پڑے گا اور مجھے فیڈبیک دینا پڑے گا اور آپ لوگوں کو پھر اپنے گھر میں ہی ککھانا پڑے گا تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسی پی پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ایک لائک کر دیں ریسی پی اچھی لگے اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں اور فیملی اور فرنکس والو کے ساتھ شیئر کر دیں تو ایک توڑ کے بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ بہت مہنے سے میں نے پریزیٹیشن کی ہے تو آپ لوگوں کو یہ لوگ وائز کیسے لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ملتی ہوں نیکس ریسی پی میں اللہ حافظ ٹیک کیا بابا ہے فیمان اللہ